بندے نے پتر نے وجہ جڑا پلیتی ہو سی انشاءاللہ بھاری پھیر گئی ہے جون ابو جاللی کو نسل ہوئے تو میں اس نظر پھر کوئی زمبار نہیں آرہا ابو لاب تے ابو جاللی نسل ہوئے خاندان کوئی باقی رہ گیا ہوئے علاقے اللہ فرمایا ہے اِنَّا عَتَيْنَا قَلْقَوْسَرْ فَسَلِّلِ رَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِعَكَ هُوَ الْعَبْتَرْ کہ تیرا دشمن مکتون نسل ہوگا اس کی نسل نہیں چلے گی اللہ تاکہ ہے پر ان کے درے کوئی آگئی ہوئے یا تا دو میں نے کہ نسل ہو سی لے کے نام مٹ جائے گا نام کوئی نہیں لے گا اج کوئی بندہ آگ سکنا ہے پاوے ہوئے بھی صحیح کوئی آگ سکنا ہے جناب میں حضور نے چاچے جناب ابو جال صاحب نے اولا دے چون اوہی تو قریشی ہے نا قریشی بڑے بڑے مدعی میں جناب آپ دے آپ کا خاندانِ علی میں حضور کے عم محترم جو حضرت ابو جال رحمت اللہ علیہ کا جیخہ خاندان لانت اللہ بیجے اللہ دی لانت ہو چاچہ حضور کا ابو لاب کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں ابو لاب کی اولاد سے ہوں اللہ دی قسمیں ہوئے بھی صحیح تھے ست اتھو جوڑنا ہے ست واری یا اللہ پتہ نہ لگ بجے لوگ جتیاں مار سڑما پیٹو اس کریت کیوں جمع ہیں تو کملی والے کا چچا لیکن منکر چچا اللہ نے فرمایا ابتر ہے یا تو اولاد نہیں ہوگی یا اس کا نام کوئی نہیں لے گا نام عزت سے نہیں لے گا کوئی تو ثابت ہوا کہ نسبت نہ ہو تو خاندان میں سے پیدا ہونے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ایمان نہ ہو اور اطاعت نہ ہو تو سید گھرانے میں یا آلی خاندان میں پیدا ہونا نفع نہیں دے سکتا آپ کے سامنے ہے ابو جال اور ابو لاب کی مثال سگا چاچا حضور کا ایمان نہیں لایا تو فرمایا اس نے ہیک آتھ نہیں دو اتر اٹھنو تے اتر اٹھ گئے تو اے نبی نہیں سمجھے ہی پتریہ سمجھنا رہے ہیں نہ لے گا نہیں صرف سمجھائی پتریہ سنی مفتی صرف سمجھائی ابو جال پتریہ اسی واسطے پات نہیں رہیا صرف سمجھائی پتریہ پتریہ اسی واسطے پات نہیں رہیا اللہ سمجھ دے تے بات نہ مارے اللہ مات نہ مارے تے اس پڑے لکھے چبل دور بیچے عدیت کا دور دورہ ہے لوگ اللہ اور رسول کے حکم کو چھوڑ کر روایتوں کو چھوڑ کر ایمان ہی رکھتے اس پر ان لوگوں کے ساتھ تعلق رکھو ان کے درگاہوں میں ان کو خدا سمجھ کر نہ ہو خدا کا آجز بندہ سمجھ کر آو مقبول بندہ سمجھ کر آو اور ان میں سے تعلیم جو آپ کو دے جو پیر زیادہ جو ساب زیادہ درگاہیں پھریں پاکستان کی جو پیر صرف آپ سے نظرانے لیں یہ کوئی ٹیکس تو نہیں ہے کہ آپ ان کو ہر بار ضروری دیں آپ جس کے ساتھ عقیدت ہے اور عقیدت بھی کسی ٹھکانے کی کسی طریقے کی رکھیں ہندووں کی طرح عقیدت نہ رکھیں کوئی آدمی دیکھا کرو کہ میں اس کو کیوں دے رہا ہوں جو آپ کو سکھائے جو اللہ کا راستہ بتائے آپ کو تعلیم دے آپ کے ذہن کے شک دور کرے آپ کے علمی اکدے حل کرے اس کی اگر خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس کو دیں ان جو دو نمبر ان جانی طبقے کو چاہے وہ علماء ہوں چاہے پیر ہوں ان سے بچیں یہ دو نمبر ہیں فراڈی ہیں کوئی تعویز دیتے ہیں کوئی لوٹتے ہیں کوئی مقدر بدلاتے ہیں اور اپنے مقدر کا پتہ نہیں گھر کا پتہ نہیں گھر میں کیا ہو رہا ہے ان جھوٹوں سے بچیں سمجھائیں دعا کریں اللہ تعالی ہماری حاجات پوری فرمائے اور اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ کی نسبت ادا فرمائے اور ہمیں ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو ربنا لاتو آخذنا این نسینا اختارا ربنا و لا تحمل لینا اسرن کما حملتہو على اللزین من قبرنا ربنا و لا تحملنا ما لا طاقت لنا بِهِ واعفو عنا واقفر لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا علی القوم القافرین وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہی محمد علیہ علیہ السلام